بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ہیڈیس سے ہوں گے آج سے ہم بہت ہی مزدار سی کورین سٹائل مکرونی کی ریسپی بنا کر تیار کریں گے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوگی انشاءاللہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لینا ہے ایک گلاس پانی وان ٹی سپون نمک آٹ کریں گے اور اس میں ہم کوکنگ آل آٹ کریں گے ٹوٹی بھل سپون اور یہاں پر ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے مکرونی یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے جب ہمارا پانی گرم ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں آٹ کریں گے اب یہاں پر اس کو ہم بوائل کریں گے تقریباً چھے سے سات مینر تک جب تک یہ اچھی طرح سے گل نہیں جاتی اور یہاں پر اس کا پانی ہم نے فینگ دیا تھا اور اس کو آل لگا آکے رکھ دیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے یہ بوائل ہو چکی ہے بہت زیادہ بھی آپ نے اس کو اوورکک نہیں کر دینا کہ یہ بہت زیادہ ہی گل جائے اور بہت زیادہ آپ نے اس کو کچھا بھی نہیں رکھنا تو یہاں پر یہ بلکل دن ہے اب ہم نیکس پروسس کی طرف چلیں گے تو اس کے لئے ہم نے لینا ہے ایک پان اس میں ہم ایڈ کر لیں گے وان ٹیبل سپون زیرہ کیونکہ یہاں پر نا ڈسٹ والا زیرہ ملتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو واش کر لیا اب یہاں پر ہمارے پاس ہے کوکنگ آئل ہاف کپی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اس کا ہم ترکہ لگائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر لیں گے بونلس چکن کیوبز میں کٹا ہوا یہاں پر ہم تھوڑی مکرونی بنا کر تیار کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے کم ہی چکن لیا ہے آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں سپائسز ایڈ کریں گے وان ٹیبل سپون نمک وان ٹیبل سپون لار مرچ کشمیری لار مرچ ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون بلاک پپر ایڈ کریں گے دو چھٹکی اور ہلتی پاورڈر اور یہاں پر گرم مسالہ ہے ہمارے پاس سپائسز آپ پر اپنے حساب سے کم یا زیادہ کٹ سکتے ہیں یہاں پر اچھی طرح سے ہم اس کی نمکسنگ کر لیں گے یہاں پر بہت ہی مزیدار سا ہمارا چکن بند کر تیار ہوگا تو اس کے لئے ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے بہت ہی سپائسز ہمارے پاس ساوس رکھا ہوا ہے یہ ہم اس میں شامل کر لیں گے آپ یہاں پر کسی بھی قسم کا کچھ بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ہمارے پاس ہے کورین ساوس ہم اس میں آئٹ کریں گے ایک گھونٹ کے قریب ہم اس میں پانی شامل کریں گے تاکہ چکن ہمارا اچھی طرح سے ککھ ہو جائے اور اسی طرح سارے پروسس کرتے ہوئے چکن ہمارا بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے کیونکہ اس کی کونٹری بہت ہی کم تھی اور اس کے پیسز بھی بہت چوٹے چوٹے تھے تو بہت ہی اچھے سے چکن ہمارا پک چکا ہے اسی دوران دوستو اگر آپ ہمارے چینل سیکرٹ ریسپی اوفیشل پر نیو ہیں تو ابھی تک سے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ڈیلی کی ریسپی آپ تک پہن سکیے یہاں پر ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے میونیز ثریٹیبلز پون یہ آئٹ کر لیں گے اویلیبل ہے تو آئٹ کر لیجئے گا لیکن اس سے ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ کر آئے گا تو اچھی طرح سے ہم اس کی نا مکسنگ کر لیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوا ہے آپ اس کو آنکھیں بند کر کے بنایئے بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور آپ کو بہت پسند آنے والا ہے اب یہاں پر ہم نے لیے دو پوٹیٹو ان کو ہم نے بوائل کیا اور اس طرح سے ہم نے ان کو گلائے میں کٹ کر لیا یہ ہم اس میں شامل کر لیں گے اگین ہم اس کی اچھی طرح سے مکسنگ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم نے رکھی ہوئی تھی میکرونی اور یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کی بھی ہم اچھی طرح سے مکسنگ کر لیں گے تاکہ ساری چیزیں ایک جان ہو جائیں اور یہاں پر تقریباً ہماری میکرونی دن ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ٹیسٹی ہے کہ بس دیکھتے ہی موہ میں پانی آجاتا ہے اور جب اس کو کھانے بیٹھیں آپ تو دل چاہتا ہے بس کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ اور بہت زیادہ مزیدار ہے انشاءاللہ آپ کو بھی دیکھتے ہی بہت ہی پسند آرہی ہوگی اور اس کی گارنش کے لیے ہم اس میں آٹ کر لیں گے دھنیا اور ہم اس میں ہڑی مرچ آٹ کر لیں گے باری کٹی ہوئی تو یہاں پر ماشاءاللہ سے آپ چک کر سکتے ہیں کہ بہت ہی ٹیسٹی بہت زیادہ مزیدار سی ہماری کورین مکرونی بالکل تیار ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ٹیسپی زرہ سے بھی پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب کریں ہنکس فور وچینگ اللہ حافظ